نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لوگوں کو عزتیں دینے کے لئے تشریف لائے قرآن مجید نے کہا کہ اے محبوب اپنے غلاموں سے یہ فرما دو کہ کل ان کنتم تحبون اللہ ان سے فرماو اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں فتہ بیونی تو آپ کی پیر بھی کریں پتہ شان کیا ملے گی یوہبی بکم اللہ اللہ ان سے محبت فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی نے سکون بھی دین میں رکھا ہے اور عزت بھی دین میں رکھی ہے جو آدمی دو گھروں کا مسافر ہوتا ہے وہ پریشان لیتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ بے سکون وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے پر عمل نہیں ہوتا وہ ضمیر کے قیدی بن جاتے ہیں وہ بیچارے صبح و شام بڑا بولتے ہیں بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن یوں محسوس ہوتا ہے کہ بڑی تکلیف میں حضرت امام عبدالوحاب شورانی رحمت اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو مخدوم ہوتے ہیں یہ پریشان رہتے ہیں خادم بڑے خوش رہتے ہیں یہ جو مخدوم ہوتا ہے نا میری طرح کا اچھے لوگوں کی بات نہیں کرتا جن کو نعرے لگوانے کا شوق ہو جاتا ہے پھول ڈلوانے کا شوق ہو جاتا ہے یہ بڑے پریشان رہتے ہیں فلانے نے سلوٹ ہی نہیں کیا پتہ نہیں ہوئے مجھ سے مطمئن نیرائس نے دست بوسی نہیں کی پریشان رہتے ہیں یہ جو خادم ہوتے ہیں نا یہ سکھی ہوتے ہیں اس لیے کہ انہیں ٹینشن کوئی نہیں ہوتی کوئی کرے نہ کرے بات ایک ہی ہے وہ ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی اللہ فرماتا ہے محبوب جو تیری غلامی کرے گا وہ میرا محبوب بن جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی عظمتیں بیان کی ہیں انسان خوبی اور کمزوری کا مجموعہ ہوتا ہے خوبی اور کمزوری دونوں چیزیں ہوتی ہیں ہمیں بھی حضور نے حکم دیا جام ترمیزی میں نسائی میں تبرانی میں تینوں جگہ حضرت انس بن مالک کی حدیث موجود ہے حضور نے فرما اُزْقُرُ مَحَاسِنَ مَاوْتَاكُم جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے تو اس کی اچھی اچھی باتوں کا ذکر کیا کرو اس کے محاسن بیان کرو کسی سے آبی نے یہاں یہ سوال نہیں اٹھایا کہ یا رسول اللہ بندے میں تو خوبی تھی کوئی نہیں حضور نے یہاں مطلق کہا محاسنہ موتہ مرنے والے کی اچھی بات ہے اس کا معنی کیا ہے اس کی شرعہ میں شارحین نے لکھا ہے کہ اللہ نے کوئی مسلمان ایسا پیدا ہی نہیں کیا جس میں کوئی خوبی نہ رکھی ہو اب ایک حدیث اس پر بخاری کی سن لے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنی بیوی سے بغض نہ رکھو اپنی بیوی سے اگر تمہیں اس کی ایک عادت نہ پساند ہے تو اس عادت پر گوھر کرو جو تمہیں پساند ہے عورت اگرچہ ناکی ساتھ الکل ہوتی ہیں عورتیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ان میں خوبی کوئی نہ ہو عورتوں میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں اپنے خاند کے حق میں عورت کے اندر کچھ نہ کچھ خوبیاں بھی بغض نہ رکھو وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام لوگوں کو عزت دینے آئے گنیا ملاد عزت کا نام ہے حضور عزت دینے آئے حضور نے فرمایا جس نے سفید داڑی والے آدمی کی عزت کی یہ بخاری مسلم ہے فرمایا جس نے سفید داڑی والے بزرد کی عزت کی وہ سمجھے میں نے اپنے رب کی عزت کی انہیں بڑے لفظ بیان کر دی اور ترمیزی شریف کے لفظ یوں ہیں محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا جب سفید داڑی والا بندہ قبر میں جاتا ہے اللہ کرے نا ہمیں داڑی کی توفیق بھی ملے ہم نے تو قسم اٹھا لیا کہتے ہیں جب تک نیک نہیں ہونا تب تک داڑی نہیں رکھنی تو میں کہتا ہوں تو یہ والی قسم اٹھا آنا جب تک نیک نہیں ہونا روٹی نہیں کھانی انہیں داڑی پہ قسم کھا لیا بھائی حالانکہ بندہ داڑی رکھ کے نیک ہو جاتا ہے داڑی رکھتا ہے تو نیکیاں بہت سارے گناہوں سے بچتا ہے اس کی داڑی اسے بچاتی ہے تو حضور عزت دینے آئے نبی پاک علیہ السلام عام مومن کی بات ہو رہی ہے اس میں کوئی حد نہیں مفتی ہو پیر ہو صوفی ہو درویش عالم فاضل و حافظ کاری عام مومن فرمایا سفید داڑی والا مومن جب قبر میں جاتا ہے تو رب کریم فرشتوں سے فرماتا ہے اسے عذاب نہ دینا میرے معبوب کی سنت وہ بھی سفید لے گیا ہے مجھے حیات دیا اسے عذاب دینا